ناظرین محترم آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے بھائی کا بھی چینل ہے سی ایچ بول فوڈ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ بھائی کے چینل کا ویزٹ کر سکتے ہیں یہ فوڈ سے ریلیٹڈ بچوں کی پروڈکٹ کے ریلیٹڈز ویڈیو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب دوائیہ کنستائن جناب آج ہم آپ کو یہ سوکی روٹی کی برفی پنجیری بنا کر دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ سوکی روٹی ہے اس کی ہم نے عام طور پر یہ گھروں میں زائع ہو جاتی ہے یا ہم کسی کباریوں کو بیچ دیتے ہیں اور آئندہ سے یہ ویڈیو جو بندہ دیکھیں یہ روٹی کباریوں کو نہیں بیچے گا اس کی ہم آپ کو لڈو برفی پنجیری بنا سکتے ہیں لڈو بنا سکتے ہیں اس کی برفی ٹائپ ڈلیاں بنا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے اور اس کو کس طرح بنانا ہے ہم آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں سکپ نہ کریں اور اس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی روٹی زائع نہیں ہوگی اور کباریوں کی طرف نہیں جائے گی آپ آپ بتاتے ہیں کس طرح کرنا ہے اگر زیادہ روٹی ہے آپ لوگوں کے پاس زیادہ خوشک روٹی ہے تو اس کو ایک کپڑے میں ڈال کر اور ایک پلاسٹر کے بورے کے اندر ڈنڈے سے کوٹ لیں ڈنڈے سے کوٹنے کے بعد اس طرح چھوٹی چھوٹی ہو جائے گی بریق ہو جائے گا اس کو گرینڈر میں ڈال لیں گرینڈر میں ڈالنے کے بعد کوشش کرنا ہے آپ کی روٹی خوشک ہونی چاہیے آپ اس کو دھوپ پہ خوشک کر لیں جتنی خوشک ہوگی اتنا آسانی سے گرینڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں ایسے اس کا اٹا بنے گا یہ دیکھیں پہلے پہلے خوشک کر کے یہ اٹا بنا کر رکھا ہوا اس کو اس کے اندر چھاننی کے اندر چھانا کریں یہ دیکھ لیں اس طرح جو اس کے اندر مٹیئر بچے گا اس کو پھر دوبارہ گرینڈ کریں بلکل آرام سے احتیاط سے گرینڈ کر کے آپ اس کا سوجی ٹائپ اٹا بن جائے گا آپ کو اٹا بھوننا بھی نہیں پڑے گا اب ہم آتے ہیں اس کو چاشنی بنا کر اس کے اندر ڈال کے برفی بنائیں گے یہ سوکی روٹی کا گرینڈ کیا ہوا یہ دیکھو ہمارا اٹا ہے سوجی کی طرح بلکل اس کو بھوننا نہیں پڑے گا اس کو روست نہیں کرنا پڑے گا یہ ہمارے پانچ کپ ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے ایک دو تین چار کپ ہم نے چینی ڈال دی ہے ایک کپ ہم نے کم رکھا ہے اس کے بعد ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے یہ دو چمچ گھی بھی ڈال دیا ہے دو سے ڈائی چمچ گھی ڈال دیا ہے اس کو ہلاتے رہیں یہ دو تار کے ہم نے چاس بنانی ہے یہ چشنی ہماری ابھی تقریباً تیار نہیں ہے پانچ سے سات منٹ اور لگیں گے اب یہ ایک تار بنائے یہ ہم نے لاچیاں ہر ہی لاچی ڈال دی ہے خشبو کے لیے اس سے ذرا اچھا طریقے سے خشبو آئے گی چاسنی ہماری ابھی پانچ منٹ اور لگ جائے فلیم ہم ہلکا سا تیز کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم پھر اس کو چاسنی ہماری تیارت ہو کی ہے ابھی ہم یہ جو اٹا ہمارا تیار ہے اس کو اس میں ڈب کر دیا ہم نے کر کر دیا ہے اس کو ابھی دیکھو اس کو اٹا ڈالنے کے بعد اس کو ہلاتے رہنا ہے کہ ہم یہ سو جائے فلیم کو نارمل کر دینا ہے بلکل ہم نے نارمل کر دیا فلیم اس کو زیادہ دیر اوپر نہیں رکھنا ہم نے اس کا پانچ منٹ اس کو زیادہ اس کو زیادہ اس کو زیادہ اس کا زیادہ یہ ہمارے پاس ہے گری چورا یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملے گا یہ حسبی ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں ڈیکوریشن بن جائے گی یہ دیکھو ابھی ہم اس کو بلکل فلیم بند کر دیا اس کے اوپر ہم نے یہ گری چورا رگا دیا ابھی ہم اس کی پیکنگ کریں گے اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کی ڈلیاں بنا کر آپ کو بلکل سپیشل پیکنگ بزنس ایڈیا کی طرح ایک بیکری کی طرح پیکنگ کر کے دکھائیں گے یہ ڈبا نومٹ آئی ہے ہمارے پاس یہ اس کے اوپر ہم نے ایک شاپر لگا دیا شاپر کے اندر ہلکا سا یہ گری ہم نے لگا دیا اس طرح کر کے کے اس کے اندر چپکے نے اس کے بعد یہ ہمارے پاس گری چورا ہے یہ ہلکا ہلکا ہم نے اس سیڈ پر پھینک دیا اور آدھے میں ہم نے یہ پنک گری چورا ہے یہ لگا دیا ہے ابھی اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے کو ڈالیں گے شاید 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 یہ ڈائی ہماری کھول ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا دوا کے برابر کریں گے یہ کوئی ڈائی سے ہم باہر نکالیں گے اس کو یوں کیا یوں ہم نے اس کو باہر نکال لیے یہ بہت زبردست قسم کی ہماری برفی بن چکی ہے ابھی ہم اس کو کاٹیں گے یہ دیکھیں ڈالتا ہے ڈالتا ہے ہماری بری 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 بی بیو بری بری بی موسیقی پاکستان زندہ باد پاک 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 پاہندہ باد